بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں غلام اصفہ اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں غلام اصفہ اوفیشل یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں اپنے ویورز کے لیے روزانہ نیو سے نیو بزنس آئیڈیاز لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں تو کچھ دنوں سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے چند دنوں سے پاکستان سمیت پوری دنیا جو ہے وہ بند ہیں پورے بزنس بند ہیں دنیا مفلو جو کر رہے گئی ہے سفید پوش آدمی پریشان ہے کہ یار ہم کیا کریں آپ گھر میں بیٹھیں ہیں حکومت کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جو غریبوں کو سپورٹ کرنی ہے وہ بھی نہیں کر رہی لیکن پریشان نہیں ہے کہ ہم بزنس کو کیسے کریں یہ سوال بہت سے لوگ کرتے رہتے ہیں میری ویڈیوز پر کمنٹس بھی آ رہے ہیں مجھے ویڈیوز پر بے تہاشا سمیس آئے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے ویورز کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آئے ہیں جو لاکڈ آن کے ذریعے کیا جا سکے دیکھیں میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ ہے میں ہوں آپ ہیں یا کوئی بھی بزنس آئیڈیا دینے والا ہے تو کوئی یہ نہیں ہوتا کہ بزنس آئیڈیا اس کو نازل نہیں ہو جاتے وہ لوگوں کو دیکھ کے ہی بزنس آئیڈیا دیتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو لوگ بزنس کر رہے تھے آن لائن یعنی کہ ابھی لاکڈ آن کے دنوں میں انہوں نے آن لائن بزنس سٹارٹ کیے تو آپ بھی کیسے کر سکتے ہیں میں مثال دیتا ہوں ایک ہوتل کی ایک ہوتل ہمارے بابل پور شہر کے اندر ہی وہ ہوتل باہر مین پہ تھا تو جب لاکڈ آن ہوا تو انہوں نے سارا اپنا جو بھی سمان تھا اٹھایا اور اٹھا کر اپنے گھر لے آئے بلکل میرے گھر کے ساتھ ہی ان کا گھر ہے ان لوگوں نے ہوتل گنایا اپنے گھر کے اندر اور اس کے بعد انہوں نے فوڈ پانڈا والوں کے ساتھ رابطہ کر لیا اور چیتہ اپلیکیشن والوں کے ساتھ رابطہ کیا اور ابھی وہ ہر چیز کیش آن ڈیلیوری بھیج رہے ہیں فوڈ پانڈا کو وہ دیتے ہیں اور وہ لوگ آئٹر لے کر جاتے ہیں اور اپنا آئٹر ڈیلیور کر آتے ہیں میں ایک ایسے یعنی کہ نائی کو جانتا ہوں جو نائی ہمام تھا جس کا حجامتیں کرتا تھا لیکن جب لاگ ڈاؤن ہوا تو اس کا بزنس جو تھا بلکل ٹھپ ہو گیا کچھ دن وہ پریشان رہا لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ یار اس کو بھی ہم آن لین کریں اس بندے نے اپنا بزنس آن لین کیا ابھی دو دن پہلے میری جب اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ سنائے بھائی کیا حال ہے تو اس نے کہا یار حلات بہت خراب ہو گئے تھے لیکن ابھی کچھ بہتر ہے میں نے کہا کیا مقصد اب آپ کے حالات کیسے بہتر ہو گئے ہیں اس نے کہا کہ بھائی لوگ ڈاؤن جو ہے ہم نے اس میں جینہ سیکھ لی ہے یعنی کہ باہر مارکیٹ کے بغیر بھی میں نے جینہ سیکھ لی ہے میں نے کہا وہ کیسے گیا کہتا کہ بھائی اپنے بزنس کو آن لین کر دیا میں نے لوگوں کو جو میرے جانے والے تھے ان کو فون کیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے پیفلنٹ بنوائیں اور لوگوں کے گھروں میں پھینک دیئیں اب لوگ مجھے فون کرتے ہیں میرے نمبر پر اور میں جاتا ہوں ان کے گھر پر اور شیپ یا انہیں کی ہجامتیں بال وغیرہ بنا کر آتا ہوں اور مجھے وہ پیسے دیتے ہیں ابھی مجھے وہ کہنا تھا کہ یہ فائدہ ہو گیا کہ اگر میں دکان نہ بھی کروں دکان نہ بھی اوپن کروں پھر بھی میرا کام چل رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے جتنے میں دکان سے کمار رہا تھا اس سے کہیں زیادہ میں آپ کمار رہا میں نے کہا یا بہت اچھی بات ہے آپ بھی برکل سیم اسی طرح بزنس کر سکتے ہیں مثال کی طور پر اگر کوئی سینٹری سٹور والا بند ہے تو مکان بننا تو ہو سکتا ہے کہ بند ہو گئے ہیں لیکن گھر کی ضروریاتیں زندگی کی چیزیں ان کو ضرورت ہوتی ہیں ہاں گھر میں ہوتی ہیں پیفلنٹ میں ہوئی لوگوں پر گھروں میں پھینک دیں جس بندے کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ آپ کے دھرسیاں کر لے جائے گا اگر کوئی بندہ الیکٹریشن ہے وہ اپنے بزنس کو آن لین کر سکتا ہے میں خود آپ کو بدرتا جاؤ کہ پچھلے دنوں میں ہمارے گھر کا پمپ جو تھا نا وہ خراب ہو گیا ہم نے کسی بندے کے ساتھ رابطہ کیا وہ جو الیکٹریشن تھا اور وہ بندہ گھر پر کام کر رہا تھا تو بھئی ہمیں اس حالات میں جینا ہوگا ہر حال میں جینا ہوگا حکومت ہمیں یہ کہ خرچہ دے گی گھر کا یہ بھول جائیں کچھ نہیں دے گی اس کے علاوہ بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں فارق بیٹھنے فارق بیٹھنے سے بہتر ہے یوٹیوب پر سرچ کریں آپ بھی کوئی یوٹیوب کا چینل بنا لیں یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دیں ہو سکتے ہیں ان دنوں میں فارق بیٹھے ہوئے آپ کا چینل جو ہے وہ پرموٹ ہو جائے آپ کا چینل گروہ کر جائے اور آپ ایک اچھے یوٹیوبر بن جائے یوٹیوب پر کیا کریں گے ہم آپ کو جو عطا ہے لوگوں کو سکھائیے آپ اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں میں آپ مثال دیتا جاؤ اگر آپ سابن بنانا جانتے ہیں تو لوگوں کو سابن بنانا سکھائیے اگر آپ نم کو بنانا جانتے ہیں تو لوگوں کو نم کو بنانا سکھائیے اگر آپ نیوڈلز بنانا جانتے ہیں تو نیوڈلز بنانا سکھائیے جو بھی آپ کے پاس سکلز ہیں وہ یوٹیوب پر اپلونٹ کرنا شروع کر دیں آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیں اگر کوئی بندہ موبائل ریپیرنگ کا کام جانتا تو وہ موبائل ریپیرنگ سکھا رہا ہے لوگوں کو اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اگر کوئی بندہ یوٹیوب چینل بنانا جانتا ہے تو لوگوں کو یوٹیوب چینل کے بارے میں ملتا ہے جو کوئی جو کچھ جانتا ہے وہ لوگوں کو شیئر کرتا ہے شیئر کرنے سے پہلے ایک دور تھا شاید پہلے لوگوں کی سوچ تھی دور غلطی سے میں نے کہا دیا کہ لوگ سوچتے تھے کہ اگر میں نے اپنا یہ سکلز جو ہے کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کر دیا تو شاید میری روزی بند ہو جائے گی نو ایسا بالکل نہیں ہوتا اگر آپ کوئی سکلز جانتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس میں آپ کا جو بزنس ہے وہ کبھی بند نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ ہر حال میں آپ کو ملے گا ہو سکتا ہے کہ آپ سکلز شیئر کریں اور آپ کا بزنس بڑھ جائے آپ کا بزنس پہلے سے زیانہ بہتر ہو جائے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مختلف طریقہ کار سے مختلف یوٹیوب چینلز پر آ کر مختلف طریقوں سے ان لوگوں نے سکلز لوگوں میں تقسیم کیے اور آج پہلے کی نسبت وہ بہترین زندگی گزار رہے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں ملیں گے کسی نیو بزنس آئیڈیا میں تب تک کریے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات